اب دعا کے لئے دعوت دیتا ہوں مولانا مظفر حسین رحمانی صاحب کو آئیں دعائی خیر بھائیں اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنيا سنة ففی اللہ آخرتی سنة وکن عذاب النار وکن عذاب القبر وکن عذاب الاشری وکن عذاب المیزان ربنا اذلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربی اغفر ورحم وانت خیر الرائمین اللہم عسن اقبتنا فی الامور کلها فاجرن من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم عسن اقبتنا فی الامور کلها فاجرن من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ ربنا اغفر لنا ولیقوان لیلذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم رب جعلن مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الاساب یا اللہ من اسلام پر زندرک ایمان پر امری موتعی یا اللہ اس محفل کو انتائی قبول فرما آنے والوں کا آنا قبول فرما بیان کرنے والوں کا بیان کرنا قبول فرما یا اللہ اس وقت جتنے بھی فتنے ہیں ہمیں ان سے نجات نصیب فرما یا اللہ اسلام کی شان و شوقت کو یا اللہ بحال فرما یا اللہ امت میں جتنے فتنے ہیں ختم فرما یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے صحیح عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہماری کوششیں کاوشیں یا اللہ ان کو قبول فرما کمزور ہیں تو طاقت والا ہے یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ جتنے یہاں مانگنے والے ہیں جتنی ان کی جائز خواہشات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما امتحانوں کے لئے بچے امتحان دے رہے ہیں اسی طرح بچیاں بھی وہ بھی کہتی ہیں اور لکھر بھی بیجتی ہیں اور آکر بھی کہتی ہیں دعاوں کے لئے یا اللہ ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما اور ہمیں یا اللہ اس عظیم امتحان میں جو ہمارے پر اس دنیا کے لحاظ سے ہے اور آخرت میں کامیابی کا امتحان ہے یا اللہ اس میں انتہائی طور پر ہمیں کامیاب فرما یا اللہ عشق رسول میں یا اللہ میں سچی محبت اور سچا تعلق نصیف فرما جس طرح بیانات ہوئیں ان بیانات پر یا اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کے بھی عمل کی توفیق نصیف فرما یا اللہ جو جذبات ہمارے قائدین نے یا قابر نے رکھے ہیں یا اللہ ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق نصیف فرما یا اللہ ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور توحید کے ساتھ یا اللہ پختہ فرما ایسا نصیف فرما جو آخرت میں یا اللہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے تو اس سے ہمیں منصیف فرما اور جو نہیں مانگ سکے وقت کی قلت سے اور یا اللہ اپنی کم علمی سے یا اللہ تو ہماری جائز حاجات ضروریات کو خوب اچھے طریقے سے جاننے والا ہے پورا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا رَسُولِهِ وَخَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَعَسَحَابِهِ اجمعین برحمت قیارہ